اسلام علیکم پیارے بچو سب سے پہلے آپ کو ہماری طرف سے عید مبارک تو پیارے بچو ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پارٹس اینڈ ہولز فاروقز ویجیٹیبل فیلڈ جو ہمارا سب ٹاپک ہے فاروقز ویجیٹیبل فیلڈ یعنی فاروق کی ویجیٹیبل فیلڈ یہ ہمیں آج کا سوال ہے فاروقز ویجیٹیبل فیلڈ has nine equal parts جو فاروق کی جو ویجیٹیبل فیلڈ ہے یعنی کھیت ہے سبزی کی کھیت اس میں نو حصے کیے گئے ہیں what ویجیٹیبل does he grows ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی سبزی کی اپنی اس کھیت میں ہوگاتا ہے تو پہلے آپ دیکھیں کہ اس کی ویجیٹیبل فیلڈ میں یعنی اس کی سبزی کی کھیت میں کون کون سی سبزی اکتی ہے تو پیارے بچو یہ دیکھیں آپ پہلے لیڈی فنگر ایک پارٹ اس نے یہاں پہ رکھا ہے ایک حصہ پٹیٹو یعنی آلو ایک اور پارٹ برنجل بینگن یہ ایک ایک پارٹ بینگن ٹیمیٹو سپینش پالک ہاں ٹیمیٹو پٹیٹو ہمیں دیکھنا ہے پہلے کہ یہ جو اس کی فیلڈ ہے اس میں کل نائن پارٹس ہیں یعنی ناؤں حصے اس میں کیے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس پارٹ میں کون کون سی سبزی اس نے اگائی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ لکھیں گے ہم پٹیٹو 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 اس نے یہ ایک پارٹ اور ایک دو دو پارٹس میں اس نے پٹیٹو دو پارٹس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برنجل یعنی بینگن برنجل ایک اور ایک دو پارٹس میں ٹھیک ہے اور اب دیکھتے ہیں لیڈی فنگر ایک پارٹ میں اس نے یہاں پہ ہوگا ہی ہے اب دیکھتے ہیں ٹمیٹو ٹمیٹوز ایک دو اور تین پارٹ میں سپینش یعنی پالک اس نے ایک پارٹ میں پارٹ میں یہاں پہ گروہ کی رہے ہیں اوکے تو فاروق کی جو ویجٹیبل فیلڈ ہے اس میں کل ایک دو تین چار اور پانچ سبزیں اس نے اگائی ہے تو پہلے اس نے پٹیٹو اگائے ہیں دو پارٹ میں برنجل اگائے ہیں دو پارٹ میں اور لیڈی فنگر اس نے اگائیا ہے ایک پارٹ میں اور ٹمیٹو اس نے اگائیا ہے تین پارٹ میں سپینش اس نے اگائیا ہے ایک پارٹ میں تو ہمارا سب سے پہلے کوچھن ہے سپینش اس نے پہلے کوچھن ہے اس نے کون سی ویجٹیبل سب سے زیادہ پارٹ میں یعنی سب سے زیادہ حصے میں اپنی اس فیلڈ اس خیت میں اگائیا ہے تو ہم نے یہ جو بنا کے یہاں رکھا ہے تو سب سے زیادہ اس نے پٹیٹو پٹیٹوز ٹمیٹوز اس نے اگائے ہیں تو زیادہ پارٹ میں کتنے پارٹ میں 3 پارٹ میں یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹمیٹوز 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 وٹ پارٹ وٹ پارٹ اس نے 3 پارٹ میں اس کا حصہ ہونا ہے ہم لکھیں گے آہ 9 با 3 3 با 9 9 میں سے 3 پارٹ میں اس نے اگائے ہے ٹمیٹوز 9 by 3 آپ 3 by 9 9 میں سے 3 پارٹ میں 9 میں سے 3 پارٹ میں تو یہ ہم ایسے کر سکے 31333009 1 by 3 part یعنی کون سے حصے میں 1 by 3 تو دوسرا question ہمارے پاس ہے کتاب پہ آپ دیکھیں on what part of the field does he grow potato on what part of the field does he grow potatoes ٹھیک ہے تو ہم کریں گے پٹٹوز پٹٹوز 2 by 9 2 by 9 9 میں سے 2 part پہ اس نے پٹٹو ہوگایا ہے 2 by 9 2 by 9 3 by 9 پٹٹو اس نے 3 by 9 پٹس میں 2 by 9 2 by 9 brinjal بھی اس نے 2 by 9 okay ہاں لیڈی فنگر 1 by 9 1 by 9 9 میں سے ایک پٹ میں اس نے لیڈی فنگر گروہ کیا ہے رویڈی فنگر ڈیوڈی فنگر 2 by 9 ڈیوڈی فنگر سپینیش بھی اس نے 1 by 9 پٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو پٹس میں لکھ سکتے ہیں ہاں what part of the field is used to grow spanish and what part is used for brinjal تو آپ آسانی سہی لکھ سکتے ہو what part of the field is used to grow spanish 1 by 9 یعنی 9 میں سے ایک ایک تو brinjal 2 by 9 brinjal کو آپ لکھ سکتے ہو 2 by 9 ٹھیک now write some questions by looking at this picture اب آپ خود کچھ questions اس میں لکھ سکتے بنا سکتے ہو سکتے